موسیقی اسلام علیکم دیوئی ویورز اپنے یوٹیوب چینل کے پروگرام ڈیویٹ کے ساتھ میں ہوں آکیم ازوان فائزہ بخاری جی پاشا صاحب ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے اختتام کے حوالے سے اور اینڈ آف تا ٹائم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے مبصرین اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سن سال دو ہزار اکیس یہ وہی سال ہوگا جس میں ہم اس دور میں شامل ہو چکے ہیں جہاں پر اینڈ آف تا ٹائم جو ہے اس کی بگننگ ہو چکی ہوئی ہے آپ نے ابھی پہلے جو گفتگو کی وہ موڈرن ایرہ اور سائنس اور تحقیق کے علوم پر مبنی جو معلومات تھی وہ میرے ناظرین کو فرہم کی اسی کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اب چلنا چاہیے ان تمام آسمانی کتابوں کی طرف جس میں آپ نے ذکر کیا توریت انجیل زبور اور قرآن کریم جس میں اللہ تعالی نے جا بجا ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے تو میں چاہوں گے کہ میرے ناظرین کو اور مجھے اس حوالے سے بتائیے کہ اینڈ آف تا ٹائم کے حوالے سے یا دنیا کے اختتام کے حوالے سے اللہ نے ان باقی تمام کتابوں میں جس کو آن کرتے ہیں یہودی نصرانی اور اس کے بعد پھر ہماری کتاب جو اثنٹک کتاب ہے اس میں کیا کیا چیزوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے شکریہ فائزہ دیکھیں جو الہامی رہنوائی انسانیت کی ہے اس کی ابتداء جو ہے جو ہمیں معلوم ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے جن کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک حضرت حساق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام جو ہیں وہ سارا جو ان کی زوجہ محترمہ تھی ان کے بطن سے تھے تو حضرت عساق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا اور حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے جن کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ان سے آگے تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ آئے دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی حضرت حاجرہ ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے لڑی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نبی آخر الزمان مبوس ہوئے تو یہ دو لڑیاں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلیں ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل بنی اسرائیل میں عیسائیت اور نسرانیت پیدا ہوئی یہودیت اور نسرانیت پیدا ہوئی اس میں ترات اجیل اور زبور کتابیں نازل ہوئی اور ادھر جو ہے قرآن کریم نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور اس طرح انسانیت کی رہنمائی کی جو ہے وہ تکمیل ہو گئی جو سب سے بنی اسرائیل کی طرف سے جو ایک اللہ تعالی نے عبادتگاہ حضرت دعوت علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک عبادتگاہ تعمیر کریں لیکن کیونکہ حضرت دعوت علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ تھے اور انہوں نے بہت سارے کفار کو قتل بھی کیا تھا تو اللہ تعالی نے کہا کہ میری عبادتگاہ جو ہے یہ تم نے کیونکہ خون بھایا ہے اس لیے تم تعمیر نہیں کرو گے لیکن اللہ تعالی نے وہ نقشہ پورا جو ہے اس عبادتگاہ کا وہ حضرت دعوت علیہ السلام کو عطا کر دیا اور حضرت دعوت نے اپنے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ یہ عبادتگاہ تعمیر کریں آپ کہیں حکل سلمانی حکل سلمانی جو عبادتگاہ انہوں نے تعمیر کی حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ نو سو قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے ست سے پہلے آمد سے پہلے نو سو سال پہلے انہوں نے یہ حکل سلمانی تعمیر کیا اور اللہ تعالی نے اس عبادتگاہ کو مرکز بلایا یہودیوں کا اور پورے دنیا پر ان کی حکمرانی قائم کر دی یہ تقریباً نو سو سال قبل مسیح یہ قائم کی اور یہ پانچ سو سال تک قائم رہی پھر بابلی حکمرانوں نے اسے تباہہ برواد کر دیا یہ پورا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں نہیں اسلام تو بہت بات میں آیا نا عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہی ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام سے نو سو برس پہلے یہ احکل تعمیر ہوا پانچ سو سال تک یہ قائم رہا اور پھر اس کو بابلی حکمران نے بیلچہذر نے اس کو تباہہ برواد کر دیا اس کے بعد حضرت اس کے بعد یہ جو دوسری تعمیر ہے اس کی وہ ہیروڈ دی گریٹ ٹائٹس نے ستر این وڈ میں نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ستر سال کے بعد اس کو بنایا اور یہ پھر جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے مبوس ہوئے تو اس وقت یہ سیکنڈ ٹیمپل جو ہے یہ قائم تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی جو کہ بھیجے گئے تھے یعنی کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے یہودیوں کی طرف بھیجے گئے اور یہودی انتظار کر رہے تھے کیونکہ ان کا ٹیمپل گر چکا تھا اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کا مسایہ آئے گا ان کا سیویر آئے گا ان کا رجاہ دہنہ آئے گا اور پھر وہ اس ٹیمپل کو مرکز بنا کر جو اس کی سیکنڈ تعمیر ہو چکی تھی اس کو اور پھر پوری دنیا پر ہماری حکمرانی قائم ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے ان کی تقزیب کی اور ان کو اپنے طور پر سولی پر چلا دیا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کے ساتھ اس بج سلوکی کے بعد اس ٹیمپل کو پھر ستر اینوڈ میں نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے ستر سال کے بعد ٹائٹس نے اس کو پھر گرا دیا اور اب جو ہے یہ اب تک اس کو نائیہ دار سال تک تقریبا ہو چکے ہیں دوہ دار سال سے زائد کارسہ ہو چکا ہے تو یہ یہودیوں کا جو ٹیمپل ہے ان کا جو مقام کرمہ ہے وہ گرا ہوا ہے اس بات کو انہوں نے اٹھارویں صدی کے انڈ پہ یہودیوں نے ٹھو ڈور ہرزل لیں یہ تیہ کیا کہ ہم اب اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی تقزیب کرنے کے نتیجے کے اندر یہودیوں کو عبدی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ان کا ٹیمپل بھی یعنی ان کا مقام دینہ بھی گرا دیا تباہ و برباد کر دیا اور ان کو پوری دنیا کے اندر بخیر دیا ان کی جو اجتماعیت تھی اسرائیل کے اندر یرشلم کے اندر جو ان کی اجتماعیت تھی اس کو ختم کر دیا اور یہ پھر پوری دنیا میں بکھر گئے یہ دو ہزار سال تک پوری دنیا میں بکھرے رہے ان کے جو تابوت سکینہ تھا ان پر جو تبرقات تھے جو اس حقل سلمانی کے اندر پڑے ہوئے تھے وہ بھی گھوم گئے سب کچھ یہ بکھر گیا اور یہ جلیل اور رسوا ہو گئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت اس وقت یرشلم کے اندر مسجد در اقصہ تھی اس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے موڑ کر خانہ کعبہ کی طرف جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر تعمیر کیا تھا اس کی طرف پھیڑ دیں پھر یہ حکم جو اللہ نے دیا یہ اس بات کی نشانی تھی کہ جو دنیا کی تولیت ہے جو دنیا کی سربراہیت ہے جو دنیا کی لیڈرشپ ہے روحانی اور دنائیوی لیڈرشپ ہے کہ عادت جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ سے نکل کے بنی اسرائیل کے ہاتھ سے نکل کے بنی اسماعیل کی طرف ٹرانسفر ہو گئی ہے اور ٹوکے اور وہ پھر یہودی جو ہیں ان کو مکمل طور پر تباہ ورباد کر دیا گیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اٹھارویں صدی کے انڈ پہ تارہ سو ستانوے اٹھانوے میں تیوڈور ہٹزل نے ایک تحریک برپا کی زائنزم سہیونیت کی تحریک شروع کی اور اس نے تیع کیا کہ ہم ایک بار پھر پوری دنیا عظمت رفتہ کو واپس لائیں گے یعنی وہ عظمت یہودیوں کی جو حضرت دعود اور حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم تھی اس کو ہم دوبارہ لٹا کر واپس لائیں گے اور ہم اس ریاست اسرائیل قائم کریں گے اور ہیکل سلمانی کو دوبارہ تعمیر کریں گے تیسری مرتبہ دو مرتبہ تو وہ تعمیر ہونے کے بعد تباہ ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو تیسری مرتبہ تعمیر کریں گے اور ایک گریٹر اسرائیل کے قیام کے ذریعے ہم یہودیوں کی حکمرانی دنیا میں اسی طرح قائم کریں گے جس طرح حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ قائم تھی اور اس کی ابتدا جو ہے وہ انیس سو سولہ کے اندر بیل فور ڈیکلریشن کے ذریعے ہوئی یہ بڑی لمبی تاریخ ہے اور زائنزم کی تاریخ نے ٹھو ڈور ہرزل کی قیادت کے اندر کیسے کیسے کافشیں کر کے تو برطانیہ کو جو اس وقت سپر پاور تھی اس کو اپنے دام میں بتایا اور پھر انہوں نے انیس سو سولہ میں یہ اعلان کیا کہ اردن کے پاس یہ علاقہ تھا اس کے اندر جو ہے ایک ریاست جو ہے وہ بنائی جائے گی اور اس طرح ریاست اسرائیل کے قیام کی بنیاد انیس سو سولہ میں رکھ دی گئی اور پھر انیس سو اٹالیس میں بقاعدہ طور پر عربوں سے فلسطینیوں سے ان کی زمین چھین کر تو وہاں پر نجائز ایک ریاست اسرائیل کا قیام جو ہے وہ لگا دیا گیا اور انیس سو اٹالیس سے لے کر آج تک جو اقوام میں مغرب ہیں جو عیسائی دنیا ہے یعنی عیسائی دنیا کون ہے حضرت عیسی علیہ السلام کو ماننے والی اقوام صحیح اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو کس نے بھانسی پر چلایا چھولی پر چلایا یہودیوں نے دو عزار سال تک عیسائی دنیا جو ہے وہ یہودیوں سے نفرت کرتی تھی ان کو گندگی کا ڈیر سمجھتی تھی ان کو سور اور کتے قرار دیتی تھی بلکہ پاشا صاحب یہ کہنا بھی وجہ آبا کہ اللہ کے جتنے بھی امبیاء بھیجے گئے وہ اسی قوم نے ان امبیاء کو سب کو انہوں نے تقذیب کی جتلایا ان کو قتل کیا اور الٹی میٹلی اللہ تعالی نے ان پر لانت کی اور پھر ان کو دنیا کے قیادت کے منصب سے ہٹا دیا گیا ان کو پوری دنیا میں بغیر دیا گیا تو جب انیس سو ارتالیس میں یہ قائم ہو گیا اسرائیل تو اس کے بعد ایک مسلسل کش بکش شروع ہو گئی عربوں اور یہودیوں کے درمیان کیونکہ عربوں کی زمین کو چھین کاری ریاست قائم کی گئی اور یہ میرے نظریک یہ ایک ابتدا تھی انڈ کی کہ یہودیوں کا اکٹھا ہونا پوری دنیا میں بکھرے ہوئے یہودیوں کا ایک سردمین پر کٹھا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی تقریل ہے جس کو یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کی ابتدا کر رہے ہیں جبکہ ہمارے بیانات کے مطابق ہمارے قائد کے مطابق یہ ریاست اسرائیل کا قیام جو ہے یہ دنیا کے خاتمے کی ابتدا ہے پاشا صاحب پھر وہ اومد مسلمہ جس کے بارے میں اگر بات کی رہا ہے جن کے پاس مصدقہ کتاب موجود ہے اور احادیث نبوی موجود ہیں اس کے باوجود آج دنیا میں سب سے بڑا جو ڈیبیٹیبل ایشو ہے جس پر ڈیبیٹ کی جا رہی ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہے اور وہ اہل حرم جن کے حوالے سے میں نے سٹارٹ میں بات کی ہے وہ آج یہودیوں کے ساتھ ایک مراسم اور ایک تعلقات استوار کرنے کی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے دیکھیں میڈم بات یہ ہے کہ اب بات جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے بہت آگے نکل چکی ہے دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں اسرائیل میں جو یودی ہیں ان کی تداد چودہ ملین ہے ایک کروڑ اور چالیس لاکھ اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی تداد جو ہے وہ ہے ایک عرب اور چالیس کروڑ میری دیکھ لیں نا کہاں چودہ ملین اور کہاں چودہ سو ملین یعنی ایک یودی کے مقابلے میں ایک سو مسلمان ہے آپ دیکھ لیں ایک سو تیرہ سے ایک سو سولہ کے قریب مسلمان ریاستے ہیں اور ادھر صرف ایک اسرائیل کی ریاست ہے جس کا رقبہ جو ہے وہ لاہور شہر سے بھی چھوٹا ہے اور وہ پوری دنیا کی اس وقت حکمرانی کر رہی ہے اس وقت پوری دنیا پر کون سی مملکت چھائی ہوئی ہے یعنی ایک امریکہ اور امریکہ کے جو جو بنیاتی ادارے ہیں فیصلہ ساز ادارے ہیں ماسٹر مائنڈ ادارے ہیں وہ کس کے آت میں ہیں یودیوں کے آت میں ہیں پوری دنیا میں اسلہ ساز فیکٹرییاں کس کے آت میں ہیں یودیوں کے آت میں ہیں دنیا کا بینکاری نظام کس کے آت میں ہیں یودیوں کے آت میں ہیں پوری دنیا کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ کن کے آت میں ہیں ان کے آتھ میں دنیا کی انویشن کی سائبر سپیس کی جو ٹکنالوجی ہے وہ کن کے آتھ میں ہیں ان کے آتھ میں ہے یعنی پوری دنیا کے جو اصحابی مراکز ہیں ان پر کون حکمرانی کر رہا ہے یہودی حکمرانی کر رہے ہیں اور یہودیوں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے سہہونی تحریک کے اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں یہ بات واضح طور پر انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل تعمیر کریں گے اور پوری دنیا پر ایک عالمی حکومت جو ہے اس کو قائم کر دیں گے جس کے ذریعے یہودی حکمران ہوں گے اور وہ بڑی تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں اور تیسری مرتبہ حیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے انہوں نے پورے جو انتظامات ہیں وہ کر لیے ہیں اور وہ وقت ہمیں اب دور نظر نہیں آتا جب وہ تھرڈ ٹیمپل بھی تعمیر ہوگا اور جو یہودیوں کا تسلط ہے پوری دنیا پر وہ بھی قائم ہو جائے گا اور یہ پھر وقت ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا مسیح مہود کی آمد کا امام مہدی کی آمد کا اور پھر ایک عظیم جنگ ہوگی جس کے بارے میں ہم اپنے ناظرین کو اپنی اگلی نشست میں بتائیں گے انشاءاللہ اس نشست کے اختتام پر یہ سوال پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جیسے ابھی آپ نے یہودیت کے حوالے سے بات کی اور نصرانیت کے حوالے سے بات کی ہے اور تابوت سکینہ کا بھی ذکر کیا ہے اب یہ گفتگو میں تو کیا وہ تابوت سکینہ اس وقت یہودیوں کے پاس موجود ہے یا اس کی تلاش مکمل ہو چکی ہے دیکھیں تابوت سکینہ جو ہے اس کے بارے میں یہودیوں نے تحقیق کی ہے اور وہ انہوں نے یہ اردن کے قریب ایک غار ہے اس میں وہ تابوت سکینہ موجود ہے جس میں وہ ٹین کمانڈمنٹس دو تختیاں بھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اصا بھی ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ اکم دیا کہ تم اپنا اصا پھیکو وہ انہوں نے اصا پھینکا تو وہ اجدہا مان گیا وہ بھی اس میں موجود ہے پھر وہ جو تبرکات تھے جو حیکل سلمانی کے اندر موجود تھے وہ سارے اس میں موجود ہیں لیکن ان کے یہودیوں کے اور بائبل کے اندر دی ہوئی نشانیوں کے مطابق اس کو جو اٹھانے والا قبیلہ تھا ان باروں قبیلوں میں سے لاوی قبیلہ اس کی تلاش ابھی جاری ہے جو ہی وہ لاوی قبیلہ مل جائے گا تو وہ بکس جو ہے اس کو وہ دنیا میں سامنے لے آئیں گے اور اس سے پہلے وہ تھرڈ ٹیپل جو ہے اس کی تعمیر کریں گے اور پھر یہ وقت ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا اور پھر آگے کے حالات جو ہے انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو اپنی اگلی نشست میں بتائیں